پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ذکر اس دنیا میں اللہ کے ذکر جہاں پر ہو رہا ہے فرما یہ اللہ کے ذکر جو ہے یہ اللہ کے رحمت سے دور نہیں ہے اس لئے کہ لانت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری کو تو گویا کہ یہ اللہ کے ذکر ملون نہیں ہے بلکہ اللہ کے ذکر تو اللہ کی رحمت میں ہے وما والاہو اور جو کچھ اللہ کے ذکر کے قریب ہے وہ بھی فرمایا کہ یہ بھی جو ہے وہ ملون نہیں ہے مطلب ہے کہ جو قریب ہونے سے مراتعات ہیں عبادات ہیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ حکم برداریاں ہیں یہ سب جو ہے فرمایا کہ کوئی ملون نہیں وعالمن اور عالم دین جو اللہ کا جو عالم ہے اللہ کے علم کا جو عالم ہے فرما کہ وہ ملون نہیں ہے مطلب وہ اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہے اور طالب علم جو علم کی منازل تیہ کر رہا ہے علم حاصل کر رہا ہے وہ بھی ملون نہیں ہے تو کہے کہ یہ حدیث بیان کی کہ خبردار سن لوگ دنیا جو ملون ہے ملون ما فیہا اور جو کوئی دنیا کے اندر نظر آتا ہے یہ سب ملون مطلع اللہ کی رحمت سے دور ہے اللہ ذکر اللہ بغیر اللہ کا ذکر وما والا ہو اور جو اللہ کی ذکر کے قریب لے جانے والی چیزیں اس کے قریب قریب جو چیزیں ہیں یعنی اللہ کی طاعت و عبادات وہ بھی ملون نہیں ہیں وعالم اور عالم دین جو وہ ملون نہیں اور مطالب اور طالب علم جو علم حاصل کر رہا ہے وہ ملون نہیں ہے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اور ظاہر ہے کہ اس حدیث کے اندر جائے بڑی پتھے کی بات بیان فرما دی کہ یہ دنیا جس دنیا کے اندر ہم رہتے ہیں جس 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 کی رنگ رلیوں پہ ہم فریفتہ ہو جاتے ہیں لیکن اس کے رنگ رلیوں پہ فریفتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہاں اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی جو جو سامان آخرت ہمارے لئے رکھ دی ہیں ان سامان آخرت کے ساتھ اگر ہم جڑے رہے تو پھر دنیا میں جنت کا مزہ ملے گا اور آخرت میں اللہ جنت ہی عطا کر دیں گے اس سے تو شاعر کہتا ہے کہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل یہ خضا ہے جو بانداز بہار آئی ہے یہ خضا ہے یہ دنیا اصل میں یہ ملون ہے اللہ کے رامے سے دور ہے لیکن یہ ایسے بہار بن کے آئی ہے اس بہار پر فریفتہ نہیں ہو جانا ہاں اللہ تبارک و تعالی کی یاد کے ساتھ اگر آپ وابستہ ہیں اور اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کے مالک اور خالق کو اگر پہچان رہے ہیں اس کا مطلب پھر آپ جو اللہ کی رحمت کے قریب ہیں اس دنیا میں رہتے ہی رہتے ہوئے ہی آپ اللہ تبارک و تعالی کی عرب کی منازل تیہ کر رہے ہیں اور اللہ کے ذکر قریب سے مراد مطلب طاعت عبادات خسنی اخلاق اور جتنے انسان کی عملی عملی کیونکہ اللہ کے ذکر کا تعلق زبان اور قلب کے ساتھ بزاہر کہ زبان سے اللہ کے ذکر انسان کر رہا ہے یہ قلب میں اللہ تبارک و تعالی کا دھیان ہے لیکن عملی طور پر بہت سی عبادات ہیں کسی کے انسان حسن سلوک کرتا ہے کسی کے ساتھ حسن معاشرت ہے اس لیے عبادات کے لئے جھکتا ہے عملی طور پر سجدوں میں گرتا ہے تو یہ ساری جتنی کیفیات ہیں جتنی احوال ہیں یہ سب کی سب حالتیں بھی فرمایا کہ ذکر اللہ کے ذمرے میں آتی ہیں کہ یہ بھی اللہ کے ذکر ہیں اور جو بھی اللہ کے ذکر کے ذمرے میں آئے گا تو نبی نے ارشاد فرما دیا کہ وہ ملون نہیں وہ اللہ کے رحمت سے دور نہیں ہے کیونکہ لانت جہاں اس کہتے ہیں لانت کا مفہوم ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا تو کوئی ہے کہ یہ چیز ہے اللہ کی رحمت سے دور نہیں اور عالم اس علم سے مراد وہ علم جس سے انسان اللہ کو پہچانتا ہے اور علم حقیقی معنی میں اسی کو کہا جاتا ہے جس سے انسان اپنے اللہ کو پہچانے مولوک اپنے مالک کو پہچانے مخلوق اپنے خالق کا پتہ ڈھونڈے مرزوق اپنے رازق کی جو ہے حمد و سنہ کرے وہ اصل میں علم ہے باقی اس کے علاوہ جتنے علوم ہیں وہ اسطلاحی معنی میں تو علوم نہیں کہہ جاتے ہاں لغوی معنی میں وہ بھی علم ہے اور عام محول میں ان کو علم کہا جاتا ہے لیکن حقیقت میں اسطلاحی معنی میں وہ ہنر کہلاتے ہیں وہ ہنر ہیں وہ آپ کے گوئے کہ آپ کی ایک ایسی صلاحیتیں ہیں عملی کہ جس سے آپ جب کسویں معاش کر سکتے ہیں آپ روٹی کما سکتے ہیں تو یہ اصل میں وہ ہنر ہوتے ہیں لیکن ان کو بھی عمومی معنی میں علم کہا جاتا ہے لیکن اصل میں علم وہ ہی ہوتا ہے کہ جس سے یہ اس علم کی روشنی سے وہ مملوک جی اپنے مالک کو پہچانتا ہے تو عالم سے مراد وہ عالم جو دین کا عالم جو اللہ اللہ کے رسول کے علم کو جو عالم ہے فرمائے کہ یہ جو عالم ہے یہ عالم ملو نہیں ہے یعنی اللہ کی رامت سے دور نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی روشنی میں اپنے اللہ کو پہچانتا ہے او متعلم یا طالب علم ہے طالب علم ظاہر ہے کہ وہ ان منازل کوشش کر رہا ہے اور علم کا نور حاصل کر کے اپنے مالک کو پہچاننا چاہتا ہے اپنی خالق اور رازق کے ساتھ جو ہے وہ محبت کا تعلق رکھنا چاہتا ہے اس کے احسان کا بدلہ دینا چاہتا ہے اس کے حمد و سنا کرنا چاہتا ہے تو یہ طالب علم جو ہے جس راستے پہ چل رہا علم کے فرمائے کہ یہ بھی ملون نہیں ہے اور طالب علم کی اس کا فضیلت ہے کہ جو طالب علم کے لیے نکلا نکلا تو اس کے قدموں کے نیچے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں یعنی پر اس لیے نہیں بچھاتے کہ ان کے پر بابرکت ہوں بابرکت ہیں بلکہ اس لیے بچھاتے ہیں کہ وہ اس کے قدم جب ان کے پروں پہ لگیں گے تو ان کے پر بابرکت ہو جائیں تو گویا ہے کہ اس کے قدموں کی برکت حاصل کرنے کے لیے پر بچھا جاتے ہیں گویا ہے کہ اس میں خود فرشتوں کیلئے عزاز ہے طالب علم کیلئے عزاز نہیں طالب علم تو معزز ہے یہ ہے کیونکہ وہ اللہ کی علم کو حاصل کرنے کے لئے نکلا ہے اس لئے فرمایا کہ تعلیم علم کی فضیرت اور عالم کی فضیرت کو تو عالم یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ ایک عالم کی فضیرت ایک عالم کی فضیرت جو ہے وہ ایک عابد کے مقابلے میں اس قدر ہے فرمایا کہ جیسے میری فضیرت تم میں سے ادنہ پر تم میں سے ادنہ ترین کوئی ہو تو میری فضیرت اس پر کس قدر ہے بالکل اسی طریقے ایک عالم دین جو ہے اس کی عابد صرف نیری عبادت کرنے والے ہوں لیکن علم کا جو نور ہے ایک جید عالم کو جو حاصل ہوتا ہے وہ اس کو حاصل نہیں لیکن یہ کہ اپنی عبادت میں لگاوا ہے فرمایا کہ عالم کے فضلت اس عابد کے مقابلے میں اس قدر زیادہ ہے اس سے تو قرآن کریم میں بھی فرما دیا اِنَّا مَيَخْشَ اللَّهُ مِنْ عَبَادِ الْعُلَمَاءِ کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والے بندوں میں سب سے زیادہ کون لوگ ہیں فرمایا کہ علماء ہیں اور سب سے زیادہ خشیت انہی کو حاصل ہیں اور ذالک علی من خشیہ ربا دوسرے مقام پہ فرمایا کہ یہ جنت کس کو ملنی ہے یہ داخل جنت کے نام کس کو ملنی ہے فرمایا اس کو ملنی ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور عالم سب سے زیادہ درنے والے ہیں کیونکہ معرفت علم جو ہوتا ہے وہ حقائق جب کولتا ہے تو ان پر جو خشیت اور خوف تاری ہوتا وہ عام آدمیوں کا رسیب نہیں ہوتا اسے عالم کی فضیرت اور پھر ان العلماء ورسود الانبیاء فرمایا کہ علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں تو ذہرہ کے مورث کی نسبت اس وارثوں کو حاصل ہوتی ہے تو فرمایا کہ یہ ملون نہیں ہے ان سب پر اللہ کی خاص رحمت ہے اس لئے ناظرین حقیقت یہ ہے کہ انسان کو بس اس کیٹیگری کے اندر رہنا چاہیے اللہ کے ذکر میں لگا رہے تاکہ ذاکر بنے اور اللہ کی تعات میں بھی لگا رہے پھر عالم ہے علم کا راستہ حاصل کرنا چاہتا ہے علم میں لگا رہے تو بس یہ فرمایا کہ یہ ان کیٹیگریز کے اندر اگر ہوگا تو فرمایا کہ وہ ملون نہیں وہ اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہے وہ اللہ کی رحمت کے ساتھ ساتھ ہے چہہے دنیا کے اندر بھی وہ جنت کا مازال روٹتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے رضا کا پروانہ جاری کر کے جنت عطا کر دیتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم دین کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علماء کے ساتھ اور طلبہ کے ساتھ جو محبت اور قدر کا تعلق پیدا فرمائے آمین یا رب العالمین